ایک چوے نے ہیرہ نگل لیا اب جو ہیرے کا مالک تھا اس نے شکاری کو ہائر کیا اس چوے کو مارنے کے لیے تو جب شکاری پہنچا اس چوے کو مارنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو ایک ہزار چوے ہے لیکن ایک چوہ اس میں سے ایک پتھر کے اوپر چرکر بیٹھا ہوا ہے بس اس نے اپنی بندوق اس کی طرف تانی اور اسے مار دیا ہیرہ دی اس کے پیٹ سے نکل آیا اب جو ہیرے کا مالک تھا اسے بڑا ہی تجسس ہوا اس نے شکاری سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی چوہ ہے جس نے میرا ہیرہ نگلا تھا تو بڑا ہی خوبصورت جواب اس نے دیا کہ جب بے وکوفوں کو دولت مل جائے یا بے وکوف امیر ہو جائے تو وہ دوسروں سے نہیں ملتے سیم فنومنائی نور لائف ٹوڈے اگر خدا عزت دے تو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنے چاہیے